موسیقی کون ہے یہ لختاتا کون ہے یہ شیش کا دانی دنیا میں اتنے مندر بھولے نات کے مندر کے باہر لکھا ام نمس شبائے ہنوان جی کے مندر کے باہر لکھا جے شویدہ یہ دنیا کا پہلا دروازہ جس کے آگے لکھا ہے ہارے کا سہارہ ہارے کا سہارہ ہارے کا سہارہ کیوں جہاں سن دو ہزار سے ہزاروں لاکھوں بھکتوں کی بھیڑ جاتی تھی آج وہ کروڑوں میں تبدیل ہو گئی ایسا کیا کرشمہ ہے جو ہر کوئی جا رہا ہے جس دربار میں جانے سے پہلے سوچا نہیں جاتا تھا کہ کھالی ملے گا چلے جاتے ہیں آج وہ دربار بھیڑ کے قارن بند پڑا ہے ایسا کیا کرشمہ بابا شاہب کا ہے پریم سے سنیے گا اس کلیوک کے اندر کیوں پربریت کا بول والا ہے کیوں کھاٹو والے شام جی کا بول والا ہے اگر یہاں تین مہینے کا بچہ بھی بیٹھا ہے اگر وہ بھی یہ کتھا سنے گا یا اسی سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ دونوں کے دونوں شام بابا کو اپنے پاس محسوس کرے گے اگر یہ کتھا دھیان سے سن کر آپ اس دربار سے جائے گے میری ہاں چوڑ کر بنتی کوئی سنیں نہ سنیں مگر اس کتھا کو سنیں بغیر مت جائیے گا پریم سے سنیے گا دھیان سے لگا کر کان لگا کر سنیے گا بولے لکھ داتار کی ہارے کا تُو ہے سہارا سامنے ہم نے بھی تجھ کو پکارا سامنے نہیں اور سہا جائے اب بول کہا جائے ہارے کا تُو ہے سہارا سامنے ہم نے بھی تجھ کو اے پکارا سامنے جو جو سننا چاہتے ہیں کہ تھا دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک بار ازازت کے روح میں گانا ہارے کا تُو ہے سہارا سامنے ہم نے بھی تجھ کو اے پکارا سامنے ہارے کا تُو ہے سہارا سامنے ہم نے بھی تجھ کو اے پکارا سامنے اور یہ بات شروع ہوتی ہے مہا بھارت کے ید سے جو ید ہوا پانڈو اور کورو کے بیچ کورو کی رکھمالی کنہیا کی سینہ کر رہی تھی اور پانڈو کی رکھمالی کورو 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 کی رکھمالی اور کون ہے یہ کھٹو والے شاہد پانووں میں بھیب بھیب کے پتر ہوئے گھٹوٹ کچ اور گھٹوٹ کچ کے پتر ہوئے بربری 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 بار بربری مہابلی بربری بھنگرالے تھے بربر شیر کی طرح تھے تو نام پڑھا بربری ماتہ موروی کے لال ہے بولیے موروی کے لال کی موروی کے لال کی جے ہو جے ہو جے ہو کی موروی کے لال کی موروی کے لال کی جنم لیا جنم لیتے ہی چودہ برس کیا یوں گرہن کر شطریہ پریوار سے تھے ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بننے کی سوچتا ہے انجینئر کا انجینئر شطریہ پریوار سے تھے من میں آیا کچھ شکتی ہونی چاہیے ماں کے پاس گئے بولے ماں میں بھی کچھ شکتی پانا چاہتا ہوں ماں نے ماں دھرگا کی تبصیہ کرنے کے لئے کہا اور شیو کے بینا شکتی ادھوری شکتی کے بینا شیو ادھورے نکل پڑے بربریک منا رہے کے لئے بھولے 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 موسیقی 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 مگر جانے سے پہلے دو بچن دے کر جا پہلا بچن ہارے کاتو ہے اور دوسرا بچن رستے میں کوئی بھی تجھ سے کچھ بھی مانگ لے تو منا نہیں کرے گا اس لیے کونسا جکارہ لگتا ہے بھول یہ لکھ داتار کی اور جیسے میری ماں شیر کی سواری کرتی ہے بھولے نات ننبی کی ہمارے بابا کی سواری کیا ہے لیلے بھولے اسے بھولے ہٹوڑا لوسا 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 چارے جسا ہل اٹھی دریوں گھر ہل گئے ریش پتامہ ہل گئے درنان چار ہل گئے اور جب ارجن کا رد ہلا ارجن نے اپنے سارتھی سے کہا مادھم دیکھ کر آؤ یہ کون ہے یہ بالک لڑے گا تو مادھ میں اس کو دیکھتے ہی ایسا لگ رہا ہے میں یدھار گیا تبکہ نہیں آگئے کیسے برہمان کا روپ لے کر چھلیا ہے نا کسی کا نہیں ہوا جنم لیا دیوکی کو چھوڑ دیا یہ شوڑا نیپالا یہ شوڑا کو چھوڑ دیا ارادہ سے بریم کیا ارادہ کو چھوڑ دیا برج میں رہا برج کو چھوڑ دیا رشتے داروں کو آپس میں لڑا کے چھوڑ دیا چھلیا ہے برہمان کا روپ کھان کر گئے بولے بربری کہاں جاتے ہو بولے پربو یود میں بھاگ لینے جا رہا ہوں برہمان دیوکہ بولے ابھی تو کھلنے کھوڑنے کی امر ہے کہاں پر نہیں جاتا ہے بربریق بولے جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ امر نہیں دیکھا کر پہ نکل جاتے ہیں برہمان دیوکہ بولے باتیں کر دیں آسان ہیں اتنا بڑا مہا بھارت سابت کر کے دکھاؤ کونسی شکتی ہے تمہارے پاس تب بربریق نے کہاں پربو میرے جو ترکش میں تین مان ہے نا آپ آگیا دیجئے جسے آپ اتنا بڑا مہا بھارت کہتے ہیں ایک ہی مان چلاوں گا نہ جیتنے والا بچے گا نہ ہارنے والا بچے گا اس رنبھومی میں کوئی نظر نہیں آئے گا برہمان دیوکہ بولے بیٹا باتیں کر دیں آسان ہیں سابت کر کے دکھاؤں سامنے پیپل کا پیر تھا لاکھوں پتے تھے اس پر پربریق نے چڑھایا پر دنچہ پہ بانڈ اور ایک ہی مان سے اس پیر کے لاکھوں پتے چھے تھے ایک پتہ برہمان نے اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیا کہ دیکھوں کسی کو چھپا لوں تو کیا وہ اس سے بچ جائے گا آخر میں وہ بانڈ برہمان کے پاؤں کے اوپر بھومنے لگے برہمان دیوکہ بولے برہمان دیوکہ بانڈ اگر یہ یود میں چلا گیا تو سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارے گا بولے برہمان دیوکہ بانڈ کس کا ساتھ ہوگے ہارے کاندھو ہے سارا را سامنے ہم نے بھی تجھ کو اے مکارا کاندھو ہے کاندھو ہے سارا را سامنے ہم نے بھی تجھ کو اے مکارا اب چھلیے نے چھل کرنا شروع کیا بولے کیسے بچان نے دیا ہارے کا سہارا اگر تُو پانڈو کی طرف ہوا تو کاندھو ہارنے لگ جائیں گے تو تو ہارے کا سارا تو پھر کاندھو کے پاس جائے گا کاندھو کی طرف ہوا تو پانڈو ہارنے لگ جائیں گے تو کاندھو کے پاس سے لگ جائیں گے کرشن کہتے ہیں اسے رام نے مریادہ سکھائی تو کرشن نے راج نیتی سکھائی کرشن کہتے ہیں اسے بربریق نے ہاتھ چھوڑ دیئے پربو میرا مارک ترشد کیجئے ہاری جی میرا آواز اور کھول دینا کوئی آس پاس کوئی ہو تو اس کا بھی پیڑا پار ہو جائے بربریق نے ہاتھ چھوڑ دیئے پربو میرا مارک ترشد کیجئے پریمیوں آپ خانٹو جاتے ہو سالوں سے جاتے ہو برسوں سے جاتے ہو اس قطعہ کو اب ذرا دھیان سے سننا جو نئے شام پریمی ہے بھگوان برامن کے روپ میں ہے اور آواز لگا رہے ہیں ہے بربریق کلیوگ میں دھرتی کے کلیان کے لیے اور اس سمیں دھرم کی رکشہ کے لیے ایک شیش کا دان چاہیے اور یہ شیش کا دان کنی تین مہا بلیوں میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے یا تو بھگوان شریف کرشن کا یا ارجن کا یا بربریق تمہارا کنہیا کی بلی نہیں لی جا سکتی اس نے ید رچنا ہے ارجن کی بلی نہیں لی جا سکتی اس نے ید کھیلا ہے تو بچے تم اپنے شیش کا دان دو اور کلیوگ میں دھرتی کا کلیان کرو پریمیو بربریق چودہ سال کی عمر تین شکتیوں کا مالک جب یہ بات سنی تو بولے لو پربو میں نے اپنی ماتا کو وچن لیا ہے جھولی مسار کے کھڑا ہو گیا کھڑا 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 ک اور بربریگ نے دخانی دلوار تیدی اشیش اتار کھاٹو ایک چودہ سال کے بچے نے شیش اتار کر دی کنیاں بولے تمہاری کوئی اچھا ہے ابھی تک بھی بابا شام نہیں بنے بربریگ ہی ہے سننا بابا شام کیسے بنے گا یہاں تک سمجھ آئی کس کس کو سمجھ آئی تعلیم بجھا جائے جائے بیٹھ جاؤ بھائی پاپ لگے گا پیچھے والوں کو بھی سننے دو آ جاؤ گا میں بھائی آ جاؤ گا مجھے کونسی تکلیف ہے تم سے نہیں آ جاؤ گا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ گا کنیاں بولے بربریگ تمہاری کوئی اچھا بربریگ بولے پربو ید لڑنے آیا تھا لڑنے ہی پایا ید دیکھنا چاہتا کنیاں نے شیش کومریت پھلایا کہ جب تک ید چلے گا تیرا یہ شیش ید دیکھ پائے گا اور پرچوڑ پروت آج بھی ہے چھوڑ دھار پروت ایمان چل میں وہاں وہ شیش رکھا گیا آخر میں بانڈب جیت گئے اور جیسا ہمارا بیوہار ہے نا کام اچھا ہو تو کس نے کیا گلت ہو تو بیروڑ والے چاچا جی کر کے جائے میں نے نہیں کیا بانڈبوں کو بھی من میں ابھیبان تھا آیا ید ہم نے ہے جتایا پریمیوں خود پیسہ کمانا اور اپنے مو سے خود کو سیٹھ کرنا سٹھائی نہیں ہوتی جب گاؤں کہتا ہے نا سیٹھ ہے تب سٹھائی ہوتی ایسے ہی پانڈب جیت تو گئے تھے مگر کوئی ان کی بڑھائی کرنے والا زندہ ہی نہیں بچاتا کون کہتا تم نے ید جتا دی ارجن کہتا میں نے جتایا بھیم کہتا میں نے جتایا سب نے سوچا چلو چلے پریلی والے کے پاس چلو چلے پریلی والے کے پاس مجھے نہیں پتا ید کس نے جتایا پانڈبوں نے ہاتھ جوڑ دیئے پربو بتا دو تم بھی پسار دو دونوں ہاتھ اٹھا کے چلو چلو چلے اس شیش کے پاس بربری سی بتاؤ تم نے ید میں کیا دے گزر نہیں آئے پریمیوں جب ہم خوش ہوتے بردان دے دیا اب سننا کیا کیا بردان ہے آپ کے شام بابا کو ہمارے شام بابا دو پہلا بردان شام بکارے گا تُو اپنے شام بکارے گا تُو اپنے شام بکارے گا میں تمہیں اپنا شام نام دیتا ہوں کلیوب میں کوئی شام بکارے گا تُو تُو تبی ہو جاتا ہے جب الور میں گاڑی کا سیلف لگاتے ہو خانٹو جانے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی تُو تُو تبی ہو جاتا ہے جب الور میں گاڑی کا سیلف لگاتے ہو خانٹو جانے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی تو بولے لوربو